بسم اللہ الرحمن الرحیم چہل سبق میں ہم نے علامت موصوف کے قواعد پڑھے یہ موصوف کے آخری حرف پر کسرا کب لگائیں گے حمزہ کب اور حرف یا کب اب ہم چند مثالیں پڑھتے ہیں موصوف صفت کی مثالیں برگے خوشک جیسے کہ پیچھے بتایا جا چکا فارسی ترکیب میں پہلے موصوف بعد میں صفت ترجمہ کرنے میں پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا برگے خوشک سوکھا پتہ پسرانے نیک پسران جمعے پسر کی نیک لڑکے کوہ سیاہ کالا پہاڑ سروے بلند موچا سرو سرو کہتے ہیں اس درخت کو جو باغیچے میں بلکل سیدھا جاتا ہے راہے نیک نیک راہ اچھا راستہ سنگے سفید سفید پتھر چاہے عمیق گہرا کواں گیاہے سبز ہری گھاس شطرانے مست دیوانے اونٹ تاوسانے خوشرنگ خوشرنگ مور برادرانے مہربان مہربان بھائی اسرانے ناقص عقل کم عقل لڑکے میوے شیری میٹھا میوہ خامے سیاہ خامہ کی ہی پر ہمزائے گا خامے سیاہ کالا کلم بچے چالاک چالاک بچہ خوشے نیک نیک آقا ان علامتوں کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں برگ خوشک میں برگ محصوف ہے محصوف کا آخری حرف علیف واو ساکین حرف یا اور حائے مختفی چاروں میں سے کوئی نہیں ہے اس لئے محصوف کو کسرا آیا علامت محصوف کسرا ہے پسران نیک یہاں بھی پسران محصوف ہے آخری حرف نون ہے علیف واو ساکین حرف یا اور حائے مختفی میں سے کوئی نہیں ہے اس لئے علامت محصوف کسرا آئے گا کوہ سیاہ کوہ محصوف ہے اس کے آخر میں حائے اظہار ہے اور حائے اظہار کو بھی کسرا لگتا ہے سرو بلند سرو واو موقوف واو ساکین اس سے پہلا حرف بھی ساکین اس واو کو کسرا لگتا ہے راہ نیک راہ محصوف نیک صفت محصوف کا آخر حرف حائے اظہار ہے اس لئے علامت محصوف کسرا آئے گا سنگ سفید سنگ محصوف محصوف کا آخری حرف علیف واو ساکین حرف یا اور حائے مختبی میں سے کوئی نہیں اس لئے کسرا آئے گا چاہے عمیق چاہ محصوف آخری حرف آئے اظہار اس لئے کسرا آئے گا گیاہ سبز گیاہ محصوف آخری حرف آئے اظہار اس لئے کسرا آئے گا شتران محصوف محصوف کا آخری حرف علیف واو ساکین حرف یا اور حائے مختبی ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہے اس لئے علامت محصوف کسرا آئے گا تاوسان خوش رنگ تاوس کی جمع تاوس خوش رنگ مور تاوس محصوف محصوف کا آخری حرف علیف واو ساکین حرف یا اور ہم مختبی میں سے کوئی نہیں ہے اس لئے کسرا آئے گا برادران محربان برادران برادر کی جمع ہے آخر میں نون ہے علیف واو ساکین حرف یا اور ہائے مختبی میں سے کوئی نہیں ہے اس لئے علامت محصوف کسرا آئے گا پسران محصوف ناقص عقل صفت ہے محصوف کا آخری حرف چاروں حرف میں سے کوئی نہیں اس لئے کسرا آئے گا می وع شیر می وع محصوف ہے محصوف کا آخر ہے اس لئے علامت محصوف حمزہ آئے گا خام اے سیاح خام محصوف ہے محصوف کا آخر عرف مختفی ہے اس لئے علامت محصوف حمزہ آئے گا بچہ اے چالاک بچہ محصوف ہے محصوف کا آخر عرف مختفی ہے اس لئے علامت محصوف حمزہ ہے خواجہ اے نیک نیک آقا خواجہ موصوف ہے موصوف کا آخر رفاہ مختبی ہے اس لیے علامت موصوف حمزہ آیا تحصیر مبتدی میں کل ہم نے امر کا قائدہ پڑھا کہ امر حاضر مزار حاضر سے بنتا ہے اور امر غائب مزار غائب سے بناتے ہیں آج ہم نہیں بنانے کا قائدہ پڑھتے ہیں نہیں حاضر بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ امر حاضر کے شروع میں میم بڑھا دو جیسے پرور سے مپرور پرور یہ امریکہ سے کہا ہے تو پال اس کے شروع میں میم مفتو بڑھا دیں گے مپرور تو مت پال اور اگر شروع میں علیفیں انتہاری گئے اور میمیں نہیں لائیں گے تو علیف کو یاسے بدل دیں گے جیسے افروز سے میفروز انداز سے میانداز آر سے میار حاضر کے دو سیغوں میں میم آئے گا مپرور مپرورید مپرور تو مت پال مپرورید تم مت پالو اور باقی سیغے یعنی غائب اور متقلم کے سیغے مزار منفی کے سیغوں کی طرح ہوں گے انہیں مزار منفی میں کیا ہوتا ہے مزارے کے شروع میں نون بڑھاتے ہیں تو وہی سیغہ نہیں کہ بھی کام آئے گا نا پرورد لیکن ترجمہ کریں گے چاہیے کے یا لازم ہے کے تاکہ نہیں میں اور مزار منفی میں فرق ہو جائے نا پرورد چاہیے کہ وہ نہ پالے نا پرورند چاہیے کہ وہ سب نہ پالے مپرور تو مت پال مپرورید تم مت پالو نا پرورم چاہیے کہ میں نہ پالوں نا پروریم چاہیے کہ ہم نہ پالے یعنی غائب اور متقلم کے سیغوں میں نون آئے گا اور حاضر کے سیغوں میں میم نا ید چاہیے کہ وہ نہ آئے نا یند چاہیے کہ وہ سب نہ آئیں می آ تو مت آ می آئید تم مت آو نا یا یم چاہیے کہ میں نہ آوں نا یا ایم چاہیے کہ ہم نہ آئیں کتاب میں دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں قیدہ نہیں حاضر بنانے کا قیدہ یہ ہے کہ عمر حاضر کے شروع میں میم بڑھا دو جیسے مپرور اور اگر شروع میں علیف متحرک ہو تو اس کو یا سے بدل کر میم بڑھا دو جیسے میا نہیں کے باقی سے غیر بیعے نہیں بیعے نہیں یعنی لفظ بلفظ جیسا مزار منفی کے ویسے ہی نہیں کہ بیعے نہیں مزار منفی کے سیغوں کے موافق ہیں صرف ترجمے کا فرق ہے نہیں کے ترجمے میں لازم یا چاہیے کا لفظ زیادہ آئے گا مثلا نیاید کا ترجمہ یوں کرو چاہیے کہ نہ آبے وہ ایک شخص یا لازم ہے کہ نہ آبے وہ ایک شخص نہیں کی گردان اور قائدہ یاد کریں گے اور کتاب میں آگے سوالات آ رہے ہیں وہ سوالات حل کریں گے احمدنسی لفظی کی دو گردان پڑھ لیتے ہیں دیدن دیکھنا مزدر دید دیکھا ماضی مطلق می دید دیکھتا تھا ماضی استمراری دیدہ است دیکھا ہے ماضی قریب دیدہ بود دیکھا تھا ماضی بعید خواہد دید دیکھے گا مستقبل بی بی ند دیکھے مزارع می بی ند دیکھتا ہے حال بی بین دیکھ امر مبین مد دیکھ نہیں بین اندہ دیکھنے والا اسم فاعل دیدہ دیکھا ہوا اسم مفعول زبح کردن زبح کرنا مزدر زبح کرد زبح کیا ماضی مطلق زبح می کرد زبح کرتا تھا ماضی استمراری زبح کردہ است زبح کیا ہے ماضی قریب زبح کردہ بود زبح کیا تھا ماضی بعید زبح خواہد کرد زبح کرے گا مستقبل زبح بکند زبح کرے مزارع زبح می کند زبح کرتا ہے حال زبح بکن زبح کر امر زبح مکن مد زبح کر نہیں زبح کنن دا زبح کرنے والا اسم فاعل زبح کردہ زبح کیا ہوا اسم مفعول وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابی ادبہ